عمران نیازی کے ہاتھ جو کرپشن سے رنگوے تھے آج خخون میں رنگے گئے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں یہ ایک وکیل کا صفحہ کانا قتل ہے یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے آرٹیکل پانچ آرٹیکل چھے کے حوالے سے پیروی کر رہے تھے آپ اپنی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وکیل ان کو دن دہارے قتل کروایا گیا ہے اور اس میں عبران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا مکمل تفتیش ہوگی ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے اتنی صفاقی سے قتل کر دینا شہید کر دینا کیونکہ صرف وہ آپ کے کیس کی پیروی کر رہا تھا مقدمے میں آپ کو یہ خدشہ تھا کہ باقی کیسز میں تو آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے آپ کو باقی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے چوری چکاری کے ڈکیٹی کے کرپشن کے کیسز میں مگر غداری کے کیس میں جو آپ نے اسیمبلیاں توڑی تھی میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے کے بعد آپ نے اسیمبلیاں توڑی تھی اور وہ غداری کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل پانچ آرٹیکل چھے کا اطلاق ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ کیس بلوچستان کی ہائی کورٹ میں زیر سمات تھا اور آپ نے غداری سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اسیمبلیاں توڑ کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھے آپ پہ لگ سکتا ہے آپ نے ایک وکیل کو ایک انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پہ کھڑے درخواست گزار کو ایک ایسے شخص کو جس کی بار میں بہت عزت تھی جس کو جس کی صلاحیتوں کا جس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ہر وکیل گواہی دیتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی قتل کے مقدمے میں تو آپ نومینٹ ہوں گے آپ کو نامزد بلکل کیا جائے گا مگر میں یہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل کا قتل یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ملٹنٹ جماعت بن چکی ہے یہ جو نو مئی کے واقعات تھے آپ کا کیا خیال ہے کوئی پرامن جماعت کوئی جمہوری جماعت سوچ بھی سکتی ہے اس طرح کے پتشدد واقعات میں حصہ لینے کا یا ان کی پلاننگ کرنے کا یا ایسی منصوبہ بندی کرنے کا یہ ایک ملٹنٹ جماعت ہے یہ ایک دہشتگر جماعت ہے جنہوں نے تشدد کے ذریعے آج نہیں دوہزار چودہ کے دھرنوں میں آپ دیکھ لیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی آفسرز کو نشانہ بنانا پولیس آفسرز کو تشدد کا نشانہ بنانا پی ٹی وی کو جلا دینا پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دینا کبریں کھو دینا تب سزا ہوئی ہوتی تو نو مئی کے واقعات نہ ہوتے پھر نو مئی کو جو ہوا وہ بھی اسی جماعت کے دہشتگرد ونگ نے کیا ان کے دہشتگردوں نے یہ واقعات کیا اور اب منوبت یہاں تک آگئی ہے کہ ایک وکیل جو آپ کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہا ہو آپ کے خلاف درخواست گزار ہو آپ اس کو قتل کروا دیں عمران خان صاحب آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے یہ جو آپ نے ایک وکیل کا خون بہایا ہے پوٹا کے اندر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اس قتل کے کیس میں نہ صرف آپ کی نومنیشن ہوگی بلکہ آپ کو ہر تاریخ پہ آکے پیش بھی ہونا پڑے گا اور اگر اس میں نومنیشن کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو آپ کو گرفتاری بھی دینی ہوگی آپ خاطر جمع رکھیے گا حکومت پاکستان اس معاملے پر پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ وکلا کی جان و مال کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں میرا بھی تعلق کسی کمیونٹی سے ہے اور ہم نے ابھی لائیز پروٹیکشن بل لے کے آئے وکلا کی ویل فیر کے کام کر رہے تھے اور ایک ایسا لیڈر جو پرتشدد واقعات میں خود ملوث ہے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے اپنے لوگوں کو تشدد کی ترغیب دیتا ہے پلاننگ کرتا ہے جلاو گھراو میں بلیف کرتا ہے مارک اٹھائی میں تشدد میں بلیف کرتا ہے اس نے آج ایک وکیل کو شہید کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آرٹیکل فائیو اور آرٹیکل چھے کی کاروائی سے بچ جائے سنگین غداری تو آپ نے کمیٹ کی ہے اسیمبلیاں آپ توڑ نہیں سکتے تھے آئین میں در جائے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو اسیمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی آپ نے جو اڈوائیس دی اسیمبلیاں توڑنے کی وہ آئین کی کھلنم کھلا خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ اس پہ کامنٹ کر چکا اور الگ مقدمہ دائر کرنے کے لیے یہ کیس چل رہا تھا کہ آرٹیکل پانچ لگے گا آرٹیکل چھے لگے گا کہ نہیں لگے گا آپ پہ سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں ہر قسم کے وسائل بروے کار لائے جائیں اور عمران نیازی صاحب اس کیس میں نومنٹ ہوں کیونکہ موٹف صرف عمران نیازی کا اس کیس میں تھا اور کسی شخص کی نہ ان سے دشمنی تھی نہ ان سے کوئی لیندین تھا نہ ان سے کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی تنازہ تھا صرف ایک کیس جس کی وہ پیروی کر رہے تھے جس میں وہ درخواست گزار تھے اور یہ ہمیشہ بلوچستان سے انصاف کی آواز اٹھی ہے وہ بکلہ تحریک کو وہ کرد صاحب کی قربانی ہے اور یہ ہماری بلوچستان بار بہت قربانیاں دے چکی آپ کو یاد ہوگا کہ جو حملہ ہوا تھا بلوچستان کچیری میں اس میں متعدد وکلہ نے جام شہادت نوش کیا تھا وہاں پہ بار کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی آج پھر بلوچستان کی دھرتی پہ یہ بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کی پیچھے امران نیازی صاحب کے ہاتھ ہیں جو خون میں رنگے ہوئے جو کرپشن میں پہلے رنگے ہوئے تھے وہ ہاتھ خون میں رنگے ہوئے کہ دن دھاڑے ایک وکیل کو قتل کروا دینا اس کی ٹارگٹ کلنگ کروا دینا تو یہ تو پہلے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جن کے ملٹڈ ونگ ہیں جو دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہیں جو پیٹرل بم بناتے ہیں جو دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں زمان پارک میں جو اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز کو استعمال کرتے ہیں دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے جن کا لیڈر آکے بتاتا ہے کہ پیٹرل بم بنانے کا طریقہ کیا ہے اور یہ بڑی عام سی بات ہے پیٹرل بم تو بن جاتے ہوتے ہیں پیٹرل بم تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اس طرح بنتا ہے جن کا لیڈر ٹی وی پہ آکے یہ بات کرے اس سے کیا بہید ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سنگین غدداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اس طرح کی کبھی مکروح حرکت نہیں کرے گا